تلاب میں ایک کچھوہ رہتا تھا تلاب کے پاس ماند میں رہنے والی ایک لومڑی سے اس کی دوستی ہو گئی جو تلاب میں کچھوہ رہتا تھا نا اور جو لومڑی ماند مطلب گفہ میں رہتی تھی اسے لومڑی سے اس کی دوستی ہو گئی ایک دن وہ تلاب کے کنارے گفشپ کر رہے تھے گفشپ مطلب بات چیت ایک دن تلاب کے کنارے وہ بات چیت کر رہے تھے کہ ایک تین دعوہ وہاں آیا وہاں پہ تین دعوہ آیا دونوں اپنے اپنے گھر کی اور جان بچا کر بھاگے دونوں ہی اپنے گھر کی طرف بھاگے جس سے ان کی جان بچ جائے لومڑی تو سرپٹ دوڑ کر اپنی ماند میں پہنچ گئی جو لومڑی تھی نا وہ تو تیجی سے دوڑی اور اپنی گفہ میں ماند میں پہنچ گئی پر کچھو اپنی دھیمی چال کے کارن تلاب تک نہیں پہنچا اب کچھو جو ہے نا وہ بہت دھیرے چلتا ہے تیز تو چلنے سکتا اس لئے وہ اپنے تلاب تک نہیں پہنچ سکا تین دعوہ ایک چھلانگ میں اسے تک پہنچ گیا اور جو تین دعوہ ایک چھلانگ کری اور اس تک وہ پہنچ گیا دیکھو اوپر یہ دیکھو دونوں جو ہیں ان کی دوستی ہو گئی اور یہ دونوں آپس میں بات چیت کر رہے ہیں کچھے کو کہیں چھپنے کا موقع نہ ملا تین دعوہ نے کچھے کو موہ میں پکڑا اب ایسی ہی تین دعوہ نے اس کو موہ سے پکڑا اور اسے کھانے کے لیے ایک پیڑ کے لیچے لے کر چلا گیا لیکن داتوں اور نکھونوں کا پورا جوڑ لگانے پر بھی کچھوے کی سکت مطلب کیا ہوتا ہے سکت مطلب ہوتا ہے اس کی بہت کٹھور کھول مطلب بھاری جو اس کی پرت ہوتی ہے نا وہ بہت کٹھور ہے پر اس پر تو خروج کا بھی اثر نہیں آیا اس پر خروج تک نہیں آئی لومبڑی اپنی مات سے دیکھ رہی تھی لومبڑی اپنی گفہ سے یہ دیکھ رہی تھی اس نے کچھوے کو بچانے کی ترکیب سوچی ترکیب مطلب اس نے کوئی پلین بنایا کہ کیسے میں سوچوں اس کی جان بچ جائے کیونکہ دونوں دوست تھے نا اسے دوست کی جان بچانے کے لیے ترکیب سوچی اس نے مات سے جھاک کر بہار دیکھا گفہ سے جھاک کر خوڑا سر لیچے سے جھک کر بہار دیکھا اور بھولے پن کے ساتھ بولی دیندوے جی کچھوے کے کھول کو توڑنے کا پہ آسان طریقہ بتاتی ہو جو اس کے بہار کی جو ستہ ہے اس کو توڑنے کی بات بتاتی ہو ایک طریقہ بتاتی ہو سانسا اسے پانی میں فیک دو تھوڑی دیر میں پانی میں اس کا کھول جو یہ کھول ہے نا اس کا بہاری پرت کسے کہتے ہیں بہاری پرت اس کی نرم ہو جائے گی چاہو تو اجما کر دیکھو اگر آپ کو میری بات پر وشواس نہیں ہے اجما کر مطلب ایسا کر کے دیکھ لو دیندوے نے کہاں ٹھیک ہے ابھی دیکھ لیتا ہوں دیندوے نے لوگڑی کی بات مان لی اور کہاں ٹھیک ہے دیکھ لیتا ہوں یا کہہ کر اسے کچھوے کو پانی میں فیک دیا بس پھر کیا تھا گیا کچھوہ پانی میں پھر کیا تھا کچھوہ پانی میں گیا جسے اس کی جان بچ گئی ایسے اس نے کیا کیا لوگڑی نے اپنی دوست کی مدد کری جان بچا کر اب آگے ابھیاس پرشن کی طرف چلے میں دوستوں لکھے بھی بتاؤں گی میں ڈبل محنت کر رہی ہوں پہلے یا اورل بتاؤں گی تاکہ بچوں کی اچھی پریکٹس ہو جائے پھر اس کے بعد میں یہ لکھے بھی بتا رہی ہوں تاکہ بچوں کو کبھی بھی نہ بھولیں اور ان کی پریکٹس اچھا سے ہو جائے کہانی سے لوگڑی نے کچھوے کو بچانے کا کیا اپائے سوچا اب جو لوگڑی ہے اس نے کچھوے کو بچانے کے لیے تیندوے کو کیا کیا سب سے پہلے تو بے خوب بنائے اور کہا کہ کچھوے کو کچھ دیر کے لیے پانی میں پھیک دو ڈال دو تاکہ اس کا سکت کھول جو ہے وہ نرم ہو جائے تیندوے نے کیا مرکتہ کی تیندوے نے بینہ سوچے سمجھے لومڑی کی بات باتوں میں آ گیا تیندوے کی اس مرکتہ سے کچھوے کو کیا فیدہ ہوا تیندوے کی اس مرکتہ سے کچھوے کی جان بچ گئی گپ شپ اگلا بھیانس دیکھتے ہیں گپ شپ جب تیندوہ آیا تب کچھوہ اور لوگ بھی گپ شپ کر رہے تھے سوچو وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے یہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر سوچو کہہ رہے گے جو کیا بات چیت کر رہے ہوں گے تو اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر سوچو سوچیں گے گپ شپ پر تم ناٹک بھی کر سکتے ہو مضلہ بھی پلے بھی کھیل سکتے ہو کچھوہ چال کچھوہ بہت دھیرے دھیرے چلتا ہے اسی لیے جو بہت دھیرے چلتا ہے اس کے لیے ہم کہتے ہیں وہ کچھوے کی طرح چلتا ہے جو دھیرے چلتا ہے موسکو کیا چھیڑتے ہیں وہ کچھوے کی طرح چلتا ہے اب بتاؤ ان کے لیے کیا کہیں گے ٹھیک ہے دوستوں بچوں کو بتانا ہے جو تیج بھاگتا ہو وہ گھوڑے کی طرح بھاگتا ہے ہم یہاں پہ کیا فیلپ کریں گے دوستوں بچوں کو بتاؤ گھوڑے کی طرح بھاگتا ہے جو بہت اچھا تہرہاں کو وہ مچھلی کی طرح تہلتا ہے یہاں پہ فیلپ کریں گے مچھلی تمہاری سمجھ سے جب تیندوے نے کچھوے کو پکڑا تب وہ کیا سوچ رہا ہوگا جب اس نے پکڑا تو کیا سوچ رہا ہوگا وہ سوچ رہا ہوگا کہ آج تو میں مر گیا اس نے اس سمیں کسے یاد کیا ہوگا اس نے اس سمیں بھاگوان کو یاد کیا ہوگا کھول جیسا سکت بتاؤ کچھوے کے کھول جیسی سکت چیزوں چیزیں اور کیا ہو سکتے ہیں ناریل اکروٹ لوگڑی نے تیندوے کو کچھوے کا کھول توڑنے کا آسان طریقہ بتایا تھا کیا تم ناریل کو توڑنے کا طریقہ سجھا سکتے ہو ہاں ناریل کو توڑنے کا آسان طریقہ ہے اسے فریزر میں جو فریزر ہوتا ہے نا وہاں پہ رکھ دو اور دو چار گھنٹے کے لیے اور اس کے بعد لکھا لیں گے تو ہلکی چوٹ سے ہی وہ ٹوٹ جائے گا ایک انیک ایک کچھوے پانی سے بہاں نکل آیا تین کچھوے پانی سے بہاں نکل آئے اب یہ کچھوے آیا نا ایک تین کو ہم کچھوے لکھیں گے اس طریقے سے بچوں سے یہ اگلا بھیاس ہم کرائیں گے نیچے دیئے گے شبدوں کو بدل کر لکھو جیسے ایک کپڑا اگر تین ہوگا تو کپڑے ایک روپے یا پندرہ ہوں گے تو روپے ایک خمبہ چار ہوگا تو خمبے ایک پودھا ہاتھ ہوں گے تو پودھے ایک پتیلہ دو ہوں گے تو پتیلے ایک سنترہ دس ہوں گے تو سنترے اس طریقے سے یہ بھیاس کروانے آپ کو کس کی چال بتاؤ ایسے کون کون چلتا ہے خودک خودک کر کون چلتا ہے یہاں بھریں گے کھربوش اور گنگارو چوکڑی بھرکت کون ہیرن اور لومبڑی چھلانگ لگا کر گھوڑا تیندویا رینگ رینگ کر ساپ چھپکلی ملائم نرم لومبڑی نے تیندویا کو بتایا تھا کہ پانی میں پھیکنے سے کچھوے کا کھول ملائم ہو جائے گا نیچے لکھی چیزوں میں سے کون کونسی چیزیں پانی میں پھیکنے سے ملائم ہو جائیں گی صحیح جگہ پر لکھو جیسے کاغج لکڑی گلاس روٹی بسکیٹ پلیٹ پتہ موم روئی اور پاپڑ اب یہاں پہ لکھا ہے ملائم ہو جائے گی یہاں لکھا ہے ملائم نہیں ہوگی تو یہاں ملائم ہو جائے گی میں پہلے ہم بھر دیتے ہیں تو یہاں پہ اوپر سے دیکھنا ہے یہاں میں بتاؤں گی ایسے کر کے پہلی بار باقی آپ کو اوپر سے اپنے آپ دیکھنا ہے کاغج روٹی بسکیٹ روئی اور پاپڑ اب ملائم کیا نہیں ہوگا اس میں اوپر سے چھاٹ کے لکھنا ہے لکڑی گلاس پلیٹ پتہ اور موم دھنیواز دوستو میرے چینل کو سسکرائب کریں شیئر کریں ان لائک کریں بچوں کو پڑھائیں سمجھائیں دوستو بچوں کو آپ کی دوست کی مدد اب ابھیاس پرشن لکھ کے بتائیں پہلے تو ان کو تھوڑے سے شب درد بتائیں کیونکہ سیکنڈ کلاس ہو گئی ہے جو شب تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں ان کا ارد سمجھائیں اور یہاں پہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے دوستو ان سے واقعے بھی بنوائیں آسان آسان چھوٹے چھوٹے واقعے بنوائیں ابھی سے ان کو آدھر ڈالیں مان مطلب گفہ شب درد ہے یہ گف شب بادچی سرپٹ تیزی سے سخط کٹھو کھول بہاری پرد ترکیب یوجن یہ بچوں سے پہلے آپ سنیں شبد یہ بولیں گے وہ ارد ان سے سنیں اور اس کے بعد ان کو شبد لکھ کے دیں وہ ان کا اردھ لکھیں گے اور انہیں کو ان کے واقعے بھی بنائیں بڑے مجھے سے بنائیں گے انہیں اچھا بھی لگے گا کہانی سے لومڑی نے کچھوے کو بچانے کا کیا اپائے سوچا لومڑی نے کچھوے کو بچانے کے لیے تیندوے کو بے خوب بنایا اور کہا کہ کچھوے کو کچھ دیر کے لیے پانی میں ڈال دو تاکہ اس کا سخت کھول نرم ہو جائے ایسا اس نے کیوں کہا تھا اس نے اس کی مدد کری تھی کیونکہ لومڑی اور جو کچھوے تھے یہاں پس میں پکے دوست تھے انہوں نے دوست کی مدد کری تیندوے نے کیا مرکتہ کی تیندوے نے کیا مرکتہ کری تیندوے بینا سوچے سمجھے لومڑی کی باتوں میں آ گیا تیندوے کی اس مرکتہ سے کچھوے کو کیا پیدا ہوا اس مرکتہ سے کیا پیدا ہوا جب اس نے مرکتہ کری کچھو کے جان بچ گئی اب بتاؤ اس کے لئے کیا کریں گے جو تیج بھاگتا ہو جسے کہیں گے نا جو تیج بھاگتا ہو اسے کیا بولیں گے وہ گھوڑے کی طرح بھاگتا ہے گھوڑے کے انڈرلائن کریں گے جو بہت اچھا تیراک ہو وہ مچھلی کی طرح تیہرتا ہے تمہاری سمجھ سے جب تیندوے نے کچھوے کو پکڑا تب وہ کیا سوچ رہا ہوگا وہ سوچ رہا ہوگا کہ آج تمہیں مر گیا اسے اس سمیں کسے یاد کیا ہوگا اسے اس سمیں بھاگوان کو یاد کیا ہوگا کھول جیسا سکت بتاؤ کچھوے کی کھول جیسے سکت چیزیں کیا ہو سکتی ہیں ناریل اور اکھڑوٹ لومڑی نے تیندوے کو کچھوے کی کھول توڑنے کا آسان طریقہ بتایا اور تم ناریل کو توڑنے کا آسان طریقہ بتاؤ ناریل کو توڑنے کے لیے فریج ہوتا ہے نا اس کے فریزر جو ہوتا ہے اوپر رکھ دو تین چار گھنٹے بعد اسے نکالو اور کسی بھی چیز سے آرام سے چھوٹ مارو ناریل ٹوٹ جائے گا دو کو بدل کر لکھو جیسے کی ایک کپڑا اگر تین ہوں گے تو اس کے آگے کیا فیلپ کریں گے کپڑے ایک روپے یا تو یہ پندرہ لکھا ہے تو یہاں پہ کیا لکھیں گے روپے ایک خمبہ چار ہوگے تو کیا لکھیں گے خمبے ایک پودہ آردھ ہوں گے تو کیا لکھیں گے پودھے ایک پتیلہ دو ہوں گے تو پتیلے ایک سنترہ دس ہوں گے تو سنترے کس کی چال بتاؤ ایسے کون کون چلتا ہے فودک فودک کر کون چلتا ہے بتاؤ خربوش کنگارو چوکڑی بھر کر کون چلتا ہے ہیرن لومڑی چھلانگ لگا کر گھوڑا تین دھوا رینگ رینگ کر ساپ شپکلی نیچے لکھی چیزوں میں چیزوں میں کون کون اسی چیزیں پانی میں فیکنے سے ملائم ہو جائیں گے صحیح جگہ پر لکھو جیسے کاغج ہے لکڑی ہے گلاس روٹی بسکیٹ پلیٹ پتہ موم روئی اور پاپڑ تو ہم نے کیا کرنا ہے ملائم ہو جائے گی یہاں لکھنا ہے اوپر سے چھاٹ کے ان شبدوں کو ملائم نہیں ہوگی اور ان شبدوں سے چھاٹ کے یہاں لکھنا ہے تو یہاں سے ہم نے چھاٹ کے لکھیں گے کاغج روٹی بسکیٹ روئی پاپڑ یہ ملائم ہو جائیں گی اور یہ لکڑی گلاس پلیٹ پتہ موم یہ ملائم نہیں ہوگی تو ہم اسے یہاں لکھیں گے دھنیواد دوستوں میرے چینل کو سسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کریں شیئر کریں